اسلام علیکم جی آج ہم گوگل سکیچ اپ کے شیڈڈ فیسز اور ایجز کا جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ شیڈڈ فیسز اور ایجز جو ہیں وہ کس طرح اول کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی جیومیٹری جس پر آپ کام کر رہے ہیں جس اوبجیکٹ کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو فیسز اور ایجز آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں لائک یہاں پہ آپ کیمرہ ویو میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس یہ دو آپشنز آ رہے ہیں اس میں فیسٹائز ہے اور فیسٹائز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس وائر فریم ہے ہیڈن لائن ہے شیڈڈ ہے شیڈڈ ویڈ ٹیکچر ہے اور مونوکروم سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ چل رہا ہے شیڈڈ ویڈ ٹیکچر اگر ہم اس کو کر دیتے ہیں وائر فریم میں ہم نے اس کو وائر فریم میں کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جتنی جویمیٹری جو ہے وہ وائر فریم میں ہوگیا ہے اس کے ایجز جتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ لائنز اس کی ساری نظر آ رہی ہیں اس کا ٹیکچر جو ہے وہ آپ کو نظر بلکل بھی نہیں آ رہا اس کا ٹیکچر ہٹ کے ہے ابھی آپ کو جس اس کی لائن نظر آ رہی ہیں اس موڈل کی اور اس کا موڈلنگ پوائنٹ آف یو سے ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کام کیا ہے کوئی اوبجیکٹ بنایا ہے یہاں پہ ایک گلچ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ لائن کسی کے ساتھ بھی جوائن نہیں ہے یہ کسی کے ساتھ ملی بھی لائن نہیں ہے اور اگر آپ 3D موڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو موڈلنگ میں آپ کے بہت سی چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں جنگہ آپ کو پتہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ جیومیٹری میں اس کو وائر فریم میں دیکھ کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس موڈل میں کیا ایشیو آ رہا ہے ہمارے پاس دوسرا آپشنز کیا ہے ہیڈن لائنز اگر جو لائنز اب آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو اگر ہیڈن کر کے کام کرنا ہے سیمپل وہ لائنز ساری ہیڈن ہوگی ہمارے پاس ایجز جو ہیں وہ سارے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں ہمیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں شیڈن میں شیڈن میں کیا ہوئی ہمارے پاس شیڈن میں جو ہمارے پاس ٹیکسٹ لگے ہوئے تھے جو ٹیکچر ہم نے امیج فارم میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے وہ ٹیکچر ہٹ گئے ہیں اسی ٹیکچر کا جو کلر تھا وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کو کرتے ہیں شیڈڈ ویڈ ٹیکچر اب اس کو کرتے ہیں shaded with texture اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چینج آ رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم نے اس کو shaded with texture کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر wooden texture آ گیا ہے اور پہلے جس کلر تھا اب اس کا texture جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ implement ہو گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہوں کہ نیچے آپ grass کا جو ہے اس کا بھی texture لگ گیا ہے تو یہ basically آپ کو helpful ہے جب آپ modeling کر رہے ہوتے ہیں اس دوران آپ اس object کو different point of view سے اور different form میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس monochrome جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں آپ دیکھائیں کہ آپ پاس فل white میں آ جائے گیا اور اس کے edges جو ہیں اور edges آپ کے پاس بہت ہی واضح طور پر clear نظر آ رہے ہیں سارے اور اس کے بعد یہ ہے اگر آپ edge style میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو first option ہے edge کا پہلے ہم اس کو دوبارہ یہ کر لیتے ہیں اور اب بھی ہم آ جاتے ہیں edge style میں اگر ہم نے اس کے جو edges ہیں اس کو ہم hide کرتے ہیں ہٹا دیتے ہیں تو ابھی آپ chain دیکھئے گا جب آپ نے ہٹایا ہے تو یہاں پر جو اس کی lines لگی ہوئی تھی جو اس کے edges لگے ہوئے تھے وہ سارے remove ہو گئے ہیں اور اگر آپ modeling کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں edge نظر آئیں تاکہ آپ کی modeling وہ بھی perfect ہو سکے تو آپ دوبارہ یہاں پر آ کے اس کو on کر سکتے ہیں جیسے on کی ہے تو lines دوبارہ لگ گئی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس depth cube ہے depth cube میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے edges ہیں وہ اس کی lines جو ہیں وہ زیادہ thick ہو جاتی ہیں میں آپ یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو کلکیا ہے اس کی lines زیادہ thick ہو کے آپ کے سامنے آگئے ہیں ابھی ہم اس کو یہ ہٹا دیتے ہیں تو یہ تھا shaded edges اور اس کا جو face style ہے اس کو آپ modeling میں آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو edges style اور face style کی اچھی طرح سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں next tutorial میں اللہ ملتے ہیں اور اس کے دیتے ہیں اس کی طرح کچھ тебя ہے اور لب ڈیوڭیو ×ی موسیقی